جب بھی فون آتا ہے تو کچھ نہ کچھ نئی پوزیٹیو کام کے لیے فون آتا ہے نا یہ کرنا ہے نا وہ کرنا ہے میں کہتا ہوں کچھ بھی آپ بولی کچھ بھی بولی میں میری ٹیم آپ کے لیے صدیو ریڈی ہے سو یہ مالا جی ہے اور اگر ہم ایسا سوچیں تو ہماری پہچان کیا ہے ہماری پہچان نا دراصل میں سچ کہتا ہوں دل سے یہ مالا جی سے لوگوں کی وجہ سے ہماری پہچان اگر ایسے لوگ سوسائٹی میں نہیں ہونا تو ہم کو اپنے بھی کھوئے ہوئے لوگ ہیں ہم کو ہمارے سے ہی باہر نکلنے کی پروسپ نہیں ہو سو ایسے جو ہیں وہ واقعے میں جیتے جاتے میرسنجرز ہیں اور ان کا کوئی بھی کام ہو کبھی بھی ہو میں آپ سبی سے کھٹا ہوں میرے میری ٹیم سے میرے 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 میں سکھا میں آ رہا کہیں بھی رہا ان کا کبھی بھی کام رکنا نہیں چاہیے اور آج اتنے اچھے دن پر ملے ہیں کہ جیسے ایک یہ پروتر سول ہیں باقی بھی ہوں گے مجھے زیادہ پتا نہیں ہے باقی بھی پروتر سول ہی ہوں گے ایک پروتر سول کا آج جنم ہوتا ہے اس دیش میں کوئی بتا سکتا ہے جن کا سو مجھے لگتا ہے کہ ان کے جنم دن کے بھی آپ سبی کو ڈھیر ساری شب کامنا پریے کریے گا کہ وہ پھر اسی دیش میں لوٹ کر آئیں اس دیش کو ایسے سچے لوگوں کی سچے گرو کی راشتر کہ جو سچ میں میں کہوں گا کہ راشتر میں وہ ایک نئے اٹامہ تھے ان کی بہت ضرورت ہے سو پھرے کریے گا تھانکیو سو مجھ آپ سبی کا اچھا رائے میں سواگت تھانکیو سو مجھ حالا کی میں نے اتنا کچھ گریٹ چیز کیا نہیں ہے بکوز ایسی 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 ہندی میں تھوڑی میں بہت زیادہ ہی استاد ہوں تو اس کے لئے میں کچھ ہندی میں کچھ بولوں گی جو نفکمانے مجھے سکھایا ہے سو سر کافی سال پہلے یہاں دین سوگھ شروع ہوتا ہے ان کو ہندی سکھا سو میں ترائے کروں گی کہ میں بھولی دی ہوں but I hope I don't go wrong رات کو پھول کو بھی پتا نہیں سوگھ کو وہ کہا چڑے گا میت میں یا مسجد میں زندگی میں مست رہنا ضروری ہے جس کی مستی ہے اس کی ہستی ہے وڑنا زندگی زبردستی ہے لیے کھا چاہیی سر ہم آپ کو سرک پک نہیں دیتے ہیں ساتھ پی یاداس بھی بیدیمید سر یہ ایک چھوٹا سا پریاس ہے بہت سارا دیکھتی ہوں کی بزرک پیرنس جو ہے بہت زیادہ سرگل کر رہے ہیں انڈسانڈنگ بہتوین اس جنریشن گاپ تو یہ ایک چھوٹا سا سٹیپ ہے میرا جیسے دسکاشن ہوا مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں یہ سب کرکے تھوڑی آویرنس آتی ہے مجھے تو سب سے اچھا یہ لگتا ہے ڈراما ہو ڈراما اگر نہیں ہو تو سٹوری پتا نہیں چاکتی ہے تو ہر ایک گھر میں ایک سٹوری ہوتی ہے اور ہر ایک گھر میں چار جنریشن رہتی ہے دادا دادی رہتے ہیں ماتا پتا رہتے ہیں ہم رہتے ہیں ہمارے بچے رہتے ہیں تو یہ چار جنریشن سے ہم کیسے اپنی کہانی بدل سکتے ہیں وہ آج ہم نے یہاں پہ ایک کہانی کے روپ میں دیکھا جس کا آپ نے تین حصوں میں بٹا رہا کیا تھا اور آپ ہی نے بولا کہ آپ کی سٹوری کیا ہوگی تو یہ اس سے اچھا پرینہ ہم کسی کو نہیں دے سکتے کہ آپ اپنی سٹوری کیسے بتاؤں تو میں مالک جی کو بہت دنیواد کروں گی کہ مجھے شامل کیا اس ڈرامے میں اور یہ یاد دلانے کے لیے کہ میں نے بھی کل کیا سوچا اور دیکھا اور کیا کیا تو میں اپنے بچوں کے ساتھ کل کیسے بیہیو کروں گی وہ میڈے ساتھ کیسے کریں گے تو ان کا یہ پریاست گروہ ینگر اس لیے ہوتا ہے کہ وہ گروہ خود سے ینگ ہے تو وہ دکھتی ینگ ہے نہیں ہے وہ گروہ ینگ ہو رہی ہے تو اگر آپ مینٹلی گروہ ینگ کروگے اگر آپ ایسے پیش نہیں آ سکتے تو آپ کو ایبرو کرنے کے لیے ہمارے سے جڑنا بڑے گا Thank you Thank you so much Thank you, thank you so much All the best Thank you, thank you Mrs. Kumar I do you میں یہی کہہ سکتی ہوں کہ یہ بگوان نے ان کو اتنی شکتی دی ہے کہ یہ گروہ ینگر گروہ جو یہ چلا رہی ہے میرے زیادہ کوئی نہیں جانتا ہوگا یہ کیا کر رہی ہے اور کیسے کر رہی ہے نہ تو یہ کس جیز کا پیشنا کسی کے پاس سے بھی اور ٹائم کی اتنی پبند ہے جہاں ٹائم دے دیا وہاں یہ وقت اس ویلائے پر کھڑی ہے سٹوڈنٹس آئے یا نہ آئے ہم لوگ نے پہلے رہ جا چمبور میں ہی چالو کیا ہوگا تھا بہت اچھا گروپ تھا انہوں نے انہوں کے لئے بہت کچھ کیا اور میرے لئے تو خیاد انہوں نے بہت ہی کچھ کیا کہ میں تو بیانی نہیں کر سکتی کہ انہوں نے کتنا مجھے تو انہوں نے اپنی ماں کا درجہ دیا ہوئے سو ایم بہت ہی کچھ کیا کہ شیز کا پیش کرتے ہیں میں تو کونگی اشوار انکو اتنی شکتی دے کہ اور 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 آگے 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 ساکھ کرتے ہیں مجھے یہ جنریشن ڈیاب کا جو ایک ڈیشو انہوں نے اس کے بارے میں کیا ہے مالا جیز رہی ہے مالا جیز رہی ہے مالاہ سر انہوں نے بہت ہvirو کہ ڈیاب نمائے نہیں ہے ارادہ مالاہ نمائے بہت ہوتے ہیں جس نی gekommen شی ہمارے جی ہماری بہت اچھی فرینڈز بھی ہیں اور بہت اچھے سے ہمارا مطلب دیان رکھتی ہیں ہر چیز میں اور ہم لوگ ان کے ساتھ رہ گئے ہیں اپنے آپ کو یوں سمیتے ہیں آپ کو کیا لگا یہ پروگرام دیکھ کے؟ ہم آپ کیا لگنا ہے؟ اپنے شخص کر کےیں کچھ بار بہت اچھی ہے عنا سما جانّا جانے چاہتے ہیں شیکنوں پر que رسول ہو گی نسان، بہت اچھا ہے ہم اس کے ساتھ رہے ہیں اور بہت اچھا ہے سے دیئی ہماری بہت اچھی تو بہت تو ہوتا ہے کہ آپ اس طرح ہوتا ہے آپ پر فارمس دیکھتے ہیں لیکن یہاں پر خود ہی آرڈینس ہی پر فارم کر رہی تھی اور آپ خود سے کوشن کر رہ تھی کہ ہاں یار اگر یہ میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے تو کیا ہوتا تو بہت انتر اکتر اکتر تھا میں نے تو پہلی بار ایسا پر لیا گردتے ہیں تو انہیں سالوں نے تو تو صورتی باس ایک جنرے شرکتا ہے مجھے یہ جنرے شرک قیم کا جو ایک اشیو ہے کیسے آپ دیکھتے ہو جب آپ کیسے آپ دیکھتے ہیں کمیونیگیشن بہت امپورٹن ہے جیسے آپ نے بات کی اور ایکسپٹین سب بھی یقینی ضروری ہے تو ان دونوں کے مشنان سے مجھے لگتا ہے جنریٹیشن کی مینتلی تو دیفی نیٹلی کام ہوگا مجھے آپ کی اٹھیشت کو باروں کہا جاتا ہے ٹیلی ویگنے کا میاں میں کام کرتے ہیں تو بہت اچھا کر سکتے ہیں آپ کیا آئست پار میں اسے دیفنیٹلی کیونکہ وہ لوگ کام اتنا کرتے ہیں وہ اتنا صبح سے لے کر رات تک جب تیٹر آپ کرتے ہو تو پورے دن دوبار شام رات آپ اس کیریکٹر میں بہت محنت ہوتی ہے وہ کر کے جب تیاری کے ساتھ پرفارم کرتے ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے اور وہ زیادہ فلن میں بھی آپ دیکھیں گے اور سیریل میں بھی تیٹر کا ایکٹر ہمیشہ الگ شرین کا دیکھتا ہے کیونکہ اس نے بہت کام کیا ہوتا ہے وہ تب سے ایک ہوتی ہے مالا جی کے بارے میں آپ نے بہت اچھی تاریخ ہو گی ہے مالا جی بہت کامال کرتے ہیں شیس قول ویست فل ویست فل وینلوز جو وینہی چیسے اور اوہو اور وہ بنا کسی مقسد سے کہ انہیں کچھ کئی چیز کی پرابتی ہو گی ہے یا نہیں شیسے تکل رہی ہے کہ شیسے تکل کسی چیز کی پرابتی ہو گئی ہے یا نی شیسے تکلیر کہ بدھے جہام کے بھی بہت اچھا بنایا ہے بہت اچھی سپیس ہے کیونکہ ممبئی میں ہوتا ہے کہ سپیس ہونا ضروری ہے یہاں پہ آکے ہی بڑا واو فیل ہوا اکرشو شکریہ سکتا ہے کہ ایک پوزیوٹیو بائی بھی ہی ہاں سے جیفیریٹلی پوزیوٹیو بائی ہے نب سر کافی اکلیم فلمیکر ہے تو ان کے اندر ہو رہا ہے بہت کچھ تو وہ ساری چیزیں جو چیک لیس میں ہے کہ وہ ایکٹر کو جو چاہیے جب وہ ہے تو وہ ساری چیزیں ملیں گے تو بہت ضروری ہے اسی چیزیں ہونے چاہیے اور جو کچھ ایکٹنگ کلاسز ہیں اور ڈیریکشن کا بھی ہے سکریٹھائیٹنگ بھی ہے تو I think you're giving everything under one umbrella so میر کو آج پتا چلا ہے that I'm really happy that کہ یہاں پہ نئی سکولز ایسا اس طرح سے کھولے ہیں Thank you Thank you Thank you So سب سے پہلے میں مالا جی کے بارے میں شروع کروں گا پہلے بھی میں کہہ رہا تھا کہ یہ لوگ ہیں یہ messengers ہیں تب ہی ہمیں اور ہماری پہچان ہیں اور ہمیں پتا چلتا ہے کہ آج ہم کہاں ہیں آج جس سیتو کی یہاں بات کی گئی ہے اگر یہ سیتو کے بارے میں بات نہیں کرتے تو ہمیں پھر سے وہ reality check نہیں ملتا جب یہ play ہوا جب ان کا یہ event ہوا جب ایچارہ کے students نے دیکھا ہمارے management نے دیکھا تو کہیں نہ کہیں ہم بھی اپنے دل میں گئے اور ہم نے بھی سوچا کہ ہم نے اپنے parents کے ساتھ کیا کیا تھا اور آگے ہم اپنے بچوں کے ساتھ کیا کرنا چاہیے یہ جو دو generation کا سیتو جو آج کم ہوا اتنے کم سمیں میں میں کہتا ہوں یہ بہتی appreciate کرنے جیسا تھا اور میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ مالا جی کے بارے میں جب کبھی بھی مالا جی کا phone آتا ہے میں کہیں بھی رہتا ہوں کسی بھی وستہ میں کہیں پر بھی کسی بھی meeting میں مجھے ایک بات بتاؤ چلتی ہے کہ society کے سکاراتمک درستی کون کیلئے ہی یہ phone مجھے آیا ہوگا انیدھا مالا جی کا ایسے phone نہیں آئے گا اور کوئی نہ کوئی ایسی بات ہوتی ہے کہ listen مجھے یہ کام کرنا ہے مجھے یہ کام کرنا ہے مجھے وہاں کے لئے سٹوڈنٹ چاہیے مجھے وہی ویوینٹ ہے مجھے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے اور میں سب سے کہتا ہوں میری پوری ٹیم سے کہ مالا جی کو جو بھی چیز چاہیے پلیز وہ پروائیڈ کرو آپ کو جو بھی چیز چاہیے مالا جی کے لئے اور مالا جی سے جتنی بھی انجلز ہیں ان سب کے لئے اچارہ ایک فردکشن اور میں سردے ویاری مالا جی کیا جنگی مالا جی کے لئے دیکھیں کتنا اچھا دن کلام صاحب کا جنم دن اور اتنے نئے لوگ ہمارے سکول میں آئے کیا پتہ ان میں سے ہی کوئی کل کلام بن جائے تو یہ کریڈٹ ان کو ہی جاتا ہے کہ تنے سارے لوگوں کو ایک ساتھ جوڑ کر یہاں لانا ہر کوئی کیوں نہیں کر رہا ہے وہ اپنے آپ میں کیوں اتنا بیزی ہے ایسا کیا ہو رہا ہے اور ایسا کیا یہ نہیں کر سکتی یہ ان کا پریوار یہاں سے لے کے پورے لنڈن سے لے کے پتہ نہیں کہاں تک ہے یہ نہیں کر سکتی سب کو کیوں تیاغ کر کے یہ سب کو ایک کرنے میں لگی رہتی ہیں سو میں اس لیے کہتا ہوں ایسے لوگوں کی وجہ سے ہی ہماری پہچانہ اور ایسے لوگوں کی وجہ سے یہ زندگی بھی ہے اور یہ دنیا بھی ہے مجھے بہت اچھا آپ نے اس سین میں بھی چینج کیا لاشٹ میں میں بیٹھ کے دیکھ رہا تھا میں اپنے سوڈنس کو بھی دیکھ رہا تھا اور باقی لوگوں کو یہ دیکھ رہا تھا دنیا میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ سب سے بڑا رول کیا ہے میں نے گویندہ جی کے گھر کے باہر پڑا تھا کہ سب سے بڑی کامیابی آپ کے ماں کے چرنوں میں ہیں آپ کے ماں کے چرن چھو لیجئے تو دنیا کی ساری کامیابی آپ کو مل گئی ایسا سمجھئے مجھے وہی لگا کہ ایسا پرسپشنس پلے کا چینج ہو سکتا ہے کہ وہ جو لڑکا جا رہا ہے وہ لڑکا نہیں جائے کیونکہ ایسے رول تو بہت کم آ جائیں گے جبکہ میں دیکھ رہا ہوں سن رہا ہوں کہ my mom is not well تو میرا فرض بنتا ہے کہ یہ رول تو پھر آ جائے گا پر میں میری ماں کے لیے رکھ جاؤں کیونکہ میں اگر یہ سکرپٹ لکھتا تو میں یہ ہی لکھتا کہ وہ لڑکا جاتے جاتے پلٹا اور اپنی ماں کے لیے رکھ گیا اور وہ خود اپنی ماں کو بہار لے کر گیا کیونکہ کسی کو بھی یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ میری بیسک پڑھائی راچری پروڈکشن سے ہوئی ہے جیسا آپ جانتے ہیں سو میں تو اسی سکول کا ہوں اور انی کا سوڈنٹ ہوں تو میرے لئے تو فیملی فرسٹ اور یہ میری فیملی ہے مالا جی سیتو کسیل سلام آگے بھی آؤں لگا بھی لایی رہی نہیں ہے یا آئی کیپ دوگ دیفرنٹ پروگرامز جیسے میں نے پینٹنگ کیا ڈانس پروگرامز کیا فاشن شو کیا تو بس آئیڈیا یہ ہے کی بکوز ایم ورکنگ فرگو یاگر it's 50 پلاس اوہر ایج کے لیڈیز جو ہے ان کے ساتھ تو میں کچھ نہ کچھ ایسا کرتی ہوں جہاں میسیج ہو ان کو تھوڑا انٹرٹین ہو ان کو اچھا لگی feel good factor ہو تو میری بس یہی ایک کوشش ہے بکوز میں نے دیکھا ہے کی ہماری ممی نے اکیلے چار ڈاٹرز کو کیسے پالا پوسا اس کٹھنائیوں میں تو آئی تنگ آئی تنگ آل مادرز ریلی نید ہاتس آف ہم جتنا بھی کرے کم ہے اس کے لیے میں ان کے ساتھ جڑتی ہوں تاکی whatever time I can give کیونکہ تو آج کے زمانے میں سب کچھ آپ بائی کر سکتے ہیں پیسے سے but you can't buy time so for me giving them time is my shraddha hanjali to my mother okay thank you یہ جو perception change آپ لو سن لیجے HRi کے students HRi کے students اور باقی لوگ سن لیجے یہ جو play کا perception end میں change کیا میں کیا کہتا ہوں actor کیا ہے old memories کرے سو کیا گیا ایک دن میں پوسٹ پروڈکشن کر رہا تھا اور شام کو ہماری میٹنگ تھی رامجی راو سٹوڈیو میں ریکھا تھی نیبکار جی اکشہ اور میری میٹنگ تھی رامجی راو میں ساری تیاری ٹکٹس جن everything ڈن اتنے میں ایک فون آیا I belong to ہریانا سو ایک فون آیا کی ڈیڈی کو سیویر استمہ اٹیک ہوا ہے اور ڈاکٹر تھوڑے گڑھ بڑھ بول رہے ہیں سو میں اےرپورٹ گیا اور سیدھا میں ڈیلی فلائی کر گیا وہاں پر اکشہ کا فون آیا کی ہم لگ ویڈ کر رہے ہیں کدھر آؤ میں کہا سوری آر بھائی فیاملی فرسٹ سو وہ جب ان لوگوں کو بتانے کے لیے کہ وہ جب میں بیٹھا تھا نا ہوں تو مجھے ایکسیکٹلی وہ یاد آیا کہ نہیں یار ماں باپ پہلے باکر سب دیکھی جائے اور میں وہاں گیا ڈیڈی کو ہسپٹرلیز کیا اور ڈیڈی بچ گئے سو وہ ڈیڈ میبری کہیں نہیں کہیں اپنے ساتھ خواهدہ رکھیا آپ لوگ اور فیرلیس ہوئیے اور ایسا جب موقع ملتا ہے تو آپ لوگ بیکس تیج بات رہی ہیں آئیڈ، پر honour کھ رہی ہیں وہ یاد آکھر تھے جو پر فاغن کر کے ڈیڈی بیٹی بیٹیو بیٹی بیٹیفو ڈیڈیو 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 آم 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 میں اجتے ہیں کہ ایک اچھا ہرائے سکتا ہے اور اگر آپ کو نبکمار سردی لئے میرے بیرے تو شکریہ مجھوٹاً جیسے ہماراً مجھوٹاً مجھوٹاً سوریسی لوگوں کے ساتھ یہ نہیں تک مجھوٹاً اور اس مجھوٹاً اماروں بیارے واقعی درست کلی ربا اس کا ہے چیزہ مجھوٹاً شکریہ مجھوٹاً مجھوٹاً مجھے کئی بار ایسے ہوا کہ میں بہت سال پہلے تھوڑی سی میں بچوں کو پڑھاتی تھی تو میری سسٹر مجھے لانڈن سے فون کر کے بولتی تھی کیا سی ہو مجھے مجھے بہت اچھا لگتا ہے میں وہاں ہلپ کرنے جاتی ہوں تو ہر ہفتے فون کرتی تھی مجھے لکھنے کا طریقہ اتنا غلط تھا کہ میں بہت سکتے ہیں کہ میں بہت سکتے ہیں کہ میں بہت سکتے ہیں بہت سکتے ہیں کہ میں بہت سکتے ہیں کہ میں بہت kommt کار رہی ہوں سو اس کی علمہنگ کی میں اس کی وجہ سکتے ہیں بت compass سکتے ہیں مرکل میں بہت سکتے ہیں ھو چھتے ہیں وہ فاشن شو تھا اور وہ 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 فاشن شو تھا کچھ یک جا bored ہوں گا پوری جل کے لئےük کہ ٹھال جیس محط مجھے پر اپنے آپ کو لئے محط کے ذہنے کار آٹھ کار مجھے کی ضرورتا ہے سا وہ ایک تک کی کو تلودمی زیادہ تک ہے ایک ہوتا ہے کہ تو آپ جو اپنے زیادہ نہیں صلی کو آ bounce تک ہے لائے بھی کامان کیا لائے شدائیں بہتار ہیں ہمارے ہوتے ہیں کیا لائے بھی آرہ ازا رہے آرہ امین فرمہ کیا لائے شاید ایسے فرمات سنسا ہے انجازہ امسام لوگوں کے لئے مجھے دنیا انجازہ دنیا تو ایک بار دل کو چھو لیتا ہے تو بھولنے ہی ساتے ہیں so that's what parenting is, that's what raising children is that's what it is for growing older as a parent another thing is when you're talking about growing older growing older, today I'm 46 I'm going to be 60 at some point of time my children, there's no guarantee that my children will be with me I don't know for the future but you need to start living for yourself today and think of what you're going to be doing 20 years down the line so that 20 years down your line, when your children go out and fly out you make sure that you are technologically savvy you make sure that you're independent you make sure that you have a backup plan you have something to help yourself and that is very important if you say my child has gone to London or they're living abroad but I don't want to learn WhatsApp then how are you going to connect you're going to connect you're going to connect to your children's gap you're not wanting to change you're not wanting to learn your bridging that gap so that's what you have to do by bossing your mind you want to say I can do it I can learn Zoom, I can learn WhatsApp, I can learn to become Facebook, I can learn to go on Insta you need to get digital savvy and that is what's going to be bridging I think so that's very important so it's not it's not about just you know I don't think it's just about calling and love depending but make yourself independent so when like she said there was a small difference it's a small difference it's a small difference it's a small difference I don't know how many of you have done this and I also told you that this is an OTP but what is this OTP but what is this OTP? You can change the whole world I've had friends who call me from their P F account 95,000 has gone out from their P F جس کو وہ لگ بولیں گی ہمارا پیسہ چلاتے ہیں تو آپ کو سمارت سے بیچ محتاج کیا ہے اور ایک اپنے اپنے پیچھے پر بیچھے چلاتے ہیں یہاں بیچھے بیچھے ہیں اس کی اپنے پیچھے ہیں میں باتا ہے کہ اپنی جو دیتا ہے ایسا ہمارے بردار کیسی فرمیتا ہے یہاں شکریہ بھی ہے جو ہمارے بیچھے ہیں مالا، شکریہ ملوک ہے مالا، شکریہ ملوک ہے اور جمعا دل کے مطلب ہے شکریہ 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 مالا مانسکانی ملہ اس وقت کا عملائی من ایسی طور پر جو دوسرے کے لئے جس طور پر بھی جو سینور صلیتوں تکیتے ہیں ہم تو اپنے لئے جیتے ہیں جو دوسرے کے لئے جیتے ہیں اور دوسروں کے لائف میں وہ خوشی لاتے ہیں سو ابھی old age میں ایسے ہی ہم کو چاہیے ہوتا ہے کہ کوئی ہم سے بات کرے سو جو time وہ دے رہی ہے a grand salute to her for that and well Holy River International School جو ہے ان کو بہت 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 بدایا کہ آپ نے اتنا بڑا school شروع کیا ہے اور آپ کے بچے بھی بہت ایکٹیو ہے and I really hope you get a lot of students well آج کا جو پروگرام تھا سیتو کے اوپر جو بریج ہم بنانا جاتے ہیں generation gap کو بیلڈ کرنے کے لیے تو as a counselor and psychotherapist میں اپنے آپ کو as a سیتو ہی دیکھ رہی ہوں between parents and children سو بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ بچے یہ بولتے ہیں man ہم آپ کو بول سکتے اپنے پیرنس کو نہیں بول سکتے اور پیرنس کو ایسے لگتا ہے کہ ہم بچوں کو یہ کہنا چاہتے ہیں پر ہم سنتے ہی نہیں تو ہم وہاں پہ شارکان کا وہی ڈائلوگ لگاتے ہیں جو اسی مال کو نئے پاکیج میں ڈالو تو ہمارا کام یہ ہے کہ نئے پاکیج میں کیسے ڈالو تیسری بات یہ ہے کہ جب یہ سیتو کا جو program انہوں نے کیا I love the concept of using drama for the future جہاں پہ یہی concept ہم کرپریٹس میں بھی for training کر سکتے ہیں for the training جہاں پہ جو مہم کرپر training کرتے ہیں وہاں پہ enactment کر کے وہ شروعات کرتے ہیں اس concept کو let's say it is customer satisfaction اور ریلیشنشپ مینجمنٹ یا بھی ٹاکنگ آبا لیڈرشپ اور ٹیم ڈیولاکمنٹ اور اس تیم کو پکڑ کے جب ہم آڈینس کو بولتے ہیں کہ کیا آپ اس کو چینج کرنا چاہتے ہیں تو مینجمنٹ کو ایک آئیڈیا آ جاتا ہے کہ کس طرح سے اپنے جو اگزسٹنگ پروسیسز اس کو چینج کرے یا در گروپ تھوٹ جو ہوتا ہے جو ایمپلوئیز کا وہ کمپنی کو کیسے آگے لے کے جائیں گے اور دوسری بات یہ ہے کہ جب ایمپلوئیز کو ایسے لگتا ہے کہ ان کا انکا انکو بھی بہت محتوپورنا ہے تو ان کو ایسے لگتا ہے کہ ہم کو اور کرنا ہے کمپنی کے لئے سو ایفیل اس تیتر فر طومور اس سمتہی تیر روی روکن اور کان بھی اپلائید ان بیریس سچویشنز ہم اس کو گھر بھی یوز کر سکتے ہیں اور اور ورکپلیس میں بھی کر سکتے ہیں اور چوتھک میں انسپیرشنل سپیکر ہوں تو میں بولوں گی تو بس ابھی تھوڑا اور بولنا ہے مجھے یہاں پہ میں یہ کہنا چاہتی ہیں کہ جب وہ درشیہ میں نے لیکھا کہ ماں کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور تین بچے ہیں جن کے پاس سمائے نہیں ہے بکوز آف دیر ورک اس میں دو درشیہ ہوتا ہے ایک ہوتا ہے کہ جب انہوں نے بچوں میں دیکھا ہوگا کہ پیرنٹس اتنا سٹرائیب کر رہے سٹرگل کر رہے لائف میں ایک قوالیٹی لائف جینے کے لیے تو ان میں بھی وہ بات آ جی ہے کہ ہم کو بھی آگے بڑھنا ہے سیکنڈلی وہ بڑھنے میں یہ نہیں ہے کہ مدر کو نہیں کیر کر رہے پر وہ پہنچ نہیں پاتے اور یہ سیم درشیہ میرے لائف میں ہوا ہے جہاں پہ میری ممی کو پہلی بار جب پہلی بار جب پہلیسز کا انٹیک ہوا تو ان کو میں آئی سیو میں رکھا تھا میں جیسے ہی انٹری کی انہوں نے مجھے دیکھا اور مجھے کہا کہ now you've got the time to come and see me تو وہ دل پہ ایسی لگی دل پہ ایسی لگی کہ میں وائس پرنسپل تھی تو میں چھپٹی جب چاہے لے نہیں سکتی تھی اور ان ان اور آؤٹ آسپوڈل وہ جب تھے تو میرے سبلنگ سی ان کے دیان رکھ رہے تھے تو بلکل وہی لگا کہ جیسی میری سٹوری ہو رہی ہے پر اس سمائے پہ ہم نے ڈیسیشن لے لیا کہ ہم وی آریس لیں گے اور ہم نے وی آریس لیا اور ہم کو ان کو دیکھنے کا چھے مہینے کا ٹائم لیا چھے مہینے کے بعد وہ گزر گئی اور میرے مدب میں ہی تھی لازٹ ٹائم ان کے ساتھ میں لازٹ ٹائم جب وہ بولی اور انہوں نے یہ کہا اور ہم نے ڈیسیشن لیے لیا اس سمائے پہ اور اس کو گلے لگایا اس کے بعد میں انہوں نے کچھ کہا ہی نہیں بہت میں شکر گزار ہوں کہ میں نے وہ ڈیسیشن لے لیا اس سمائے پہ نہیں تو میں اپنے ماہ کی سوا نہیں کر پاتا مجھے یہ مجھبوری بھی ہو سکتی ہے بچوں کی یا بچوں کی مجھبوری تھی کہ میرا بائج ہوتا وہ یو ایس میتا تو وہاں سے وہ فلائی کر کے آ نمی سکتا میری بہن کا وہ بہرین میں تھی اور میری دوسری بہن تھی وہ دلی میں تھی تو مجھے ہی کرنا تھا تو اس سمیں پہ مجھے بہت غصہ بھی آیا بہت میرے کوچھ نے مجھے ایک ہی بات کہی ویجی you can handle it so it's given to you تو کبھی کبھی کیا ہے ہم نے اپنا کار میں ایک ڈیکس لکھے رکھا ہے اور ہماری کانٹریکس بنا کے رکھی ہے تو وہ تو پورا کرنا ہی کڑے گا پھر میں نے خوشی خوشی وہ لے لیا اور مجھے بسا کا سب نکل گیا اور آج میں سچ موچ پہ بہت کنٹنٹڈ ہوں میں ایک مانیجمنٹ بھی سکول آف کانفیڈنس چلاتی ہوں جہاں پہ میں بچوں کو اور یوت کو سمائے دینا چاہتے ہوں کاؤنسلنگ کرتی ہوں ٹریننگ کرتی ہوں اور کوچنگ کرتی ہوں اور میرے سب بچے بہت اچھے لیول پہ ہیں so my best wish is again to Hody River School کہ جن کا پیشن ہے فلمیکنگ میں آپ لوگ بہت سارے ویسے بچوں کو produce کریں اور ان کی زندگی بنائیں اور ہم کو ایسے اچھے اچھے فکچر دیکھنے کو ملیں thank you so much god bless جب بھی فون آتا ہے تو کچھ نئے کچھ نئے پوزیٹی کام کے لیے فون آتا ہے نہ یہ کرنا ہے نہ وہ کرنا ہے کہتا ہوں کچھ بھی آپ بولیے کچھ بھی بولیے میں میری ٹیم آپ کے لیے سدے اور ریڑی ہیں so یہ مالا جی ہے اور اگر ہم بیسے سوچیں تو ہماری پہچان کیا ہے ہماری پہچان دراصل میں سچ کہتا ہوں دل سے یہ مالا جی سے لوگوں کی وجہ سے ہماری پہچان ہے اگر ایسے لوگ سوسائٹی میں نہیں ہونا تو ہم کو اپنے بھی کھوئے ہوئے لوگ ہیں ہم کو ہمارے سے ہی باہر نکلنے کی پرسط نہیں سو ایسے جو ہیں وہ واقعے میں جیتے جاگتے میرسنجرز ہیں اور ان کا کوئی بھی کام ہو کبھی بھی ہو میں آپ سبی سے کہتا ہوں میری ٹیم سے میری مریکنٹ سے کھا میں آ رہا کہیں بھی رہا ان کا کبھی بھی کام رکنا نہیں چاہیے یہاں اور آج آج اتنے اچھے دن پر ملے ہیں کہ جیسے ایک بہتر سول ہیں باقی بھی ہوں گے مجھے ساتھا پتا نہیں ہے باقی بھی بہتر سول ہی ہوں گے ایک بہتر سول کا آج جنم ہواتا اس دیش میں کوئی بتا سکتا ہے یس پریسیڈنٹ عبدالکلام عبدالکلام جی سو مجھے لگتا ہے کہ ان کے جنم دن کے بھی آپ سبی کو ڈھیر ساری شب کام پریے کریے گا کہ وہ پھر اسی دیش میں لوٹ کر آئیں اس دیش کو ایسے سچے لوگوں کی سچے گرو کی راشتر کہ جو سچ میں میں کہوں گا کہ راشتر میں وہ ایک نئے اٹامہ تھی ان کی بہت ضرورت ہے سو پریے کریے گا تھنکیو سو مجھ آپ سبی کا ایچارہ میں سواگت سو مجھے سکھایے گا ہالا کی میں نے اتنا کچھ گرے چیز کیا نہیں ہے بکوز میں نے اتنا کچھ چیز کیا نہیں ہے بکوز ہنڈی میں بہت زیادہ ہی استاد ہوں تو اس کے لئے میں کچھ ہنڈی میں کچھ بولوں گی جو نب کمانے مجھے سکھایا ہے سو سر کافی سال پہلے سو دیو سوبر شروع کو ہنڈی سکھا سو میں ترائی کروں گی کی میں بھولی نہیں ہوں بہت آئی پھائی دونٹ گو رہا ہوں رات کو پھول کو بھی پتا نہیں سوہ کو وہ کہا چڑے گا میت میں یا مسجد میں زندگی میں مست رہنا ضروری ہے جس کی مستی ہے اس کی ہستی ہے ورنہ زندگی زبردستی ہے سو سو پھیک یاداست ہم آپ آپ کو سرپ پھٹنی دیتے ہیں ساتھ پہ یاداست بھی دیتے ہیں سب واہ ایٹیس کھڑنے یہ چھئی ہے اس لیے کھا کرتے ہیں انہوں نے بھولا ہے میڈا 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 بھولا میڈا میڈا مالا کا اچھا ورنن میں نے سلائی چھوڑا نمیڈا چھوڑا 早